تو دوستو یہ ابھی تیار ہو چکا ہے اور دوستو اب میں نے اپنی چوزوں کو یہ ڈالنے لگا ہوں پھر میں آپ دوستو کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھریے سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے چوزوں کے حوالے سے ہے دوستو کافی بھائی مجھے پوچھ رہے تھے کومیٹس ووکس میں کہ بھائی ہمارے چوزوں کو کافی دن ہو گئے ہم اپنے چوزوں کو دانا بھی ڈا رہے ہیں اور کافی کچھ ہامرکت کو دے رہے ہیں لیکن ہمارے چوزوں کی کوئی گروہت نہیں ہو رہی آپ کے پاس اس کا کوئی نسکہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو دوستو آج میں آپ دوستو کے لیے ایک دیسین اس کا لے کر آیا ہوں جس کا استعمال کر کے آپ اپنے چوزوں کو جلدی بڑا کر سکتے ہیں وہ بھی صرف پچیس دیروں میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو کافی بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ دوستو میں آپ دوستو کے ساتھ نسکہ شیئر کرنے لگا ہوں تو دوستو آپ نے اس کو پچیس سے بیس سے پچیس دن آپ نے اپنے چوزوں کو یہ ہی دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو علاوہ کچھ بھی نہیں اور دینا تو اس کے ساتھ دوستو کیا ہوگا کہ آپ کے چوزوں کی جو گروت ہوگی وہ پھر بیس سے پچیس دن میں آپ دوستوں کو خود ہی فرق پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے چوزے بڑے ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے تو پھر دوستو ایسا ہوتا ہے کہ کئی دوست اس کو دو سے تین دن کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کا کوئی result نہیں ملا تو دوستو آپ نے اس کو بیس سے پچیس دن لازمی استعمال کرانا ہے پھر آپ نے مجھے کومیٹس ورکس میں مجھے بتانا ہے کہ بھائی ہمیں اس کا result ملا ہے یا پھر نہیں ملا تو دوستو کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو شروع تو یہ میں ساری چیزیں لے آیا ہوں جس کا ہم نے استعمال کرنا ہے ہم نے جس جو ہم نے نسخہ تیار کرنا ہے وہ دوستو یہ سامنے پڑا ہوئا ہے یہ دوستو روٹی ہے دوستو یہ گندم کی خالص گندم کی روٹی ہے جو جو میں نے پانی کے اندر بھگو دیا ہے یہ دو روٹیاں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ دوستو چودہ نمبر فیلد ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چودہ نمبر فیلد ہے جو ہم چوزوں کو ڈالتے ہیں یہ وہ والی ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ دوستو چوکر ہے یہ دوستو آپ کو کوئی بھی آپ کو جہاں پہ بکریوں وغیرہ کا اسمان ملتا ہے جہاں پہ دانا وغیرہ ملتا ہے بکریوں کا چارہ وغیرہ ملتا ہے یہ آپ کو وہاں سے کافی بہت ہی آسانی سے مل جائے گا دوستو یہ چوکر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے جو آٹے کو چھان کے جو اوپر سے نکل آتا ہے دوستو اس کو چوکر کہتے ہیں یہ دوستو یہ چوکر ہے ٹھیک ہے اور دوستو یہ میں نے دو ایگز میں نے اُبال لی ہے یہ دو ایگز ہیں دیسی ٹھیک ہے دوستو دوستو اب میں اس کو تیار کرنے لگا ہوں پھر میں آپ دوستو کو دکھاتا ہوں ہم نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے پہلے دوستو ہم نے یہ جو روٹیاں ہم نے اس کو اچھے دیکھیں اس کو بریک کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ ہات کے ساتھ ہی ایسے کریں گے تو یہ بریک ہو جائیں گی ٹھیک ہے دوستو اور پھر ہم نے اس کے اندر یہ فیل ڈال لینی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دوستو میں دس سے پندرہ چوزوں کے لیے بنا رہا ہوں یہ میں آپ اس کے حساب سے آپ بنا لیں جتنی آپ کے چوزے کھا لیتے ہیں پھر آپ بنا لیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ دوستو چوکر میں نے اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں اور یہ دوستو جو میں نے وائل ایگز کیے تھے یہ دوستو یہ چوزوں کی یہ بہت ہی پسندیدہ گزا ہے دوستو یہ بہت ہی شوک سے کھائیں گے اور دوستو جتنے یہ شوک سے کھائیں گے دوستو اتنی ہی اچھی یہ گروت کرے گی انشاءاللہ تو دوستو آپ نے اس کو چوزوں اپنے کو ڈالنا کب ہے دوستو آپ اس کو صبح کے ٹیم بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو دوپیر کے ٹیم بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو شام کے ٹیم جو بھی آپ نے ڈالنا ہے دوستو آپ نے یہی کھلانا ہے آپ نے صرف بیس سے پچیس دن یہی کھلا گا آپ نے اس کو دینی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ میں ابھی بنا رہا ہوں تو دوستو یہ ابھی تیار ہو چکا ہے اور دوستو اب میں نے اپنی چوزوں کو یہ ڈالنے لگا ہوں پھر میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں تو دوستوں میں اب ان کو ڈال کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھنا یہ کتنی شوق سے کھاتے ہیں ماشاء اللہ ڈال روز ڈال روز ڈال روز ڈال بھتا ڈال روز موسیقی موسیقی